اسلام علیکم جی بنا سکتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ہم نے یہ جی میل والا اپشن اپن کر لیا ہے جی میل پہ اب یہاں پہ آپ کو اوپر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ ہمارا یہ نام چل رہا ہے یہاں پہ آپ نے یہ کلک کرنے اس کے بعد آپ نیچے جائیں گے یہاں پہ لکھا ہے ایڈ 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 رکھا ہوں اب یہاں پہ جا کے آپ جو یہ جیسے کلک کریں گے گوگل والا جی میل اکونٹ ہم نے بنانیا ہے جی میں نے وہاں پہ اپنا اس کو پاسورٹ دے لئی ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا ای میل ساینز کریں یہ دیکھیں فارگٹ ای میل ہے آپ نے یہاں پہ کریئیٹ نیو اکونٹ پیج رہا کے کلک کرنے فارمائسل پہ کلک کر کے تو آپ نے یہاں پہ اس کو نام دے لئی ہے جیسے یہ میں نے اپنا اس کو نام دے لیا ہے پھر اس پر نیکس کلک کریں گے پھر وہ وہاں پہ پوچھے گا آپ کی ڈیٹ اپ برس دے دیں تو ڈیٹ اپ برس آپ یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنے کہ آپ کی ایج جو اٹھارہ سال سے اوپر بنے اٹھارہ سال سے کم نہ بنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم فرضی تو آپ پہ کچھ بھی اس کو دے لیتے ہیں جنڈر میں آپ کو پوچھے گا آپ میل ہیں فی میل آپ نے وہ دین ہے چلیں یہاں پہ میل ہو گئے آپ یہاں پہ نیکس کر کے تو اب وہاں یہاں سے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس اپنا مدد جی میل آپ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر کچھ بھی اس کو سیجیشن دے سکتے ہیں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر ہم اس کو دو تین بار یہ کریں گے ٹرائی تو پھر وہ میں کچھ سیجیشن دے دے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس نے یہ دے دیا کہ آپ کے نیچے یہ ویلیبل ہے جیسے یہ اس نے سیجیشن دے دی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اب اس کو یہاں پر یہ ہی ڈال دیتی ہیں چلیں جی اب یہاں پر یہ ہمارا ہو گیا چلیں ٹھیک ہے جی اب یہ یہاں سے نیکس کر دی ہے پاسپورٹ پوچھ رہے چلیں میں یہاں پر پاسپورٹ بھی اپنا ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پہ نیکسٹ پہ آگئے دیکھیں یہاں پہ نیچے جا کے بولیں گے آپ نے ییس آئی ایم ییس آئی ایم پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ پہ کر دینا ہے یہاں پر یہ جو مین آپ سے پوچھا ہے دیکھیں آپ نے ایکس پر سنٹالیشن کرنی ہے ڈیفینیٹلی ہم ایکس پر رکھیں گے کیونکہ اس میں ون سٹیپ ہے یہاں پہ اپنے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نیچے جا پہ جائیں گے جائیں گے یہ پوچھے گا کنفرم میں آپ نے اس کو کنفرم پہ کلک کر دینا ہے پھر دوبارہ جائیں گے پھر یہاں پہ پوچھے گا ایگری آپ نے ایگری کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارا جو ہے جی میل اکاؤنٹ بن کے آگئے ہے جی بالکل اب یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے اب جو ہم نے نیا جو ہے ای میل اکاؤنٹ بنائے ہے جیسے وہ بتائے گا یہ دیکھیں یہ سب سے لاسٹ پہ میرا آیا ہے اب یہاں پہ میں اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس پہ کلک کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے مجھے پہلی ای میل آگئی ہے یہ یہاں سے پرابلم ہوتا ہے اکثر بیشتر ہم یہ جو نا ای میل اس کو چیک نہیں کرتے یا اس کو اپن نہیں کرتے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گوگل کمیٹی ٹیم ہے فنشنگ سیٹ اپ یور نیو گوگل اکاؤنٹ یہاں پہ جب ہم اس کو کلک نہیں کریں گے تب تک ہمارا جی میل اکاؤنٹ ہے وہ وقتی طور پہ ایک یا دو دن کے لیے رہے گا اس کے بعد نہیں تو اس کو جو ہو جائے گوگل جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا اب یہاں پہ ہم اس کو اپن کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑا سیٹ اپ ہے کیپ می اپ ڈیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اوکی ہے ٹرائیٹ ہے آپ نے کرنے ہے ٹرائیٹ پہ کر لیں ٹھیک تو اس کے بعد یہ ہے جی گو ٹو گوگل پلے یہ بھی آل ایڈی ہے اور پھر یہاں پہ یہ لازمی آپ نے کنفرم کنفرم دیئی اور پوسٹ اپشن آر لائیٹ فر یو یہاں پہ آپ اس کو کنفرم لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کنفرم کر دینا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا ہے لیکن سب سے میں سکی میں یہاں پہ تو جیسے آپ نے اس کو اوپن کرنے ایک بارہ میں بتانا ہے کہ میں اس کو سیٹ اپ فنش کر لی ہے تو یہاں سے اب یہ جو ہے آپ کا مطلب یہ اکاؤنٹ جو چاہیے جی یہاں سے اس ای میل کے کھولنے کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے وہ یہاں سے کمپلیٹ ہو گئے اب یہ بن گیا پورا پراپرا آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا جیسے ہم بولتے ہیں اس کے بعد اب ہم جائیں گے جیسے یوٹیوب پہ تو اسی یوٹیوب پہ اب ہم نے نیا جو ای میل بنائے ہیں اب دیکھیں یہ یہاں پہ جا کے تو جو بھی ہم نے نیا بنائی ہے اس پہ جا کے ہم اس کو سائن نکرہ دیں جیسے یہ آگے دیکھیں یہ یہاں سے بنا دی ہے اس کو ہم بولیں گے اب اس پہ کلک ہو جائے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے سامنے میرا نیا بن گیا ہے تو میں کھول لیتا ہوں آئے چینل اس کو میں تھوڑا سا چلاوں گا تو نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جیسے اب ہم نے یہ چینل کھول لیا ہے انہی کا دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کھولا ہوا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ انسبسکرائب ہے یہاں پہ آ کر آپ کبھی بھی چینل کسی کے بھی چینل کو سبسکرائب نہ کریں پہلے اس کے چینل کو کھولیں اوپن کریں اب یہاں پہ جب آئیں گے تو دیکھیں اب یہاں پہ میں ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتا ہوں ان کی ویڈیو بھی میں یہاں پہ چلا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کی ویڈیو نہیں چلا رہا کہ میرے جو ہے نا اس میں کوئی کاپی ریٹ کلیم نہ آجے ویسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ان کا یہ چینل ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر آپ اس کو سبسکرائب میں سبسکرائب کر دوں گا ٹھیک ہے ان کو دیکھیں یہ میں نے سبسکرائب کر دی ہے بیل کے بٹن کو آل پر اپنے کرنے آل پر کھا لیں پرسنائز پر رکھنا ہے تو اسے رکھ لیں یہ ہو گئے اس کے بعد ان کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو ہے تو اس کو کلیک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم دھوک لیتے ہیں کیونکہ میں نے اس زیادہ نہیں چلائی آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے میں اس کو لائک بھی کروں اور یہ لائک بھی ہو رہی ہے دوبارہ دیکھیں میں نے اس کو بند کر دیا ہے یہ چینل سبسکرائب ہے یہ میں نے یہاں پر لائک کر دیا ان کو یہاں پر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں جیسے اب میران کو پتہ ہے تو میں چلیں very nice ویڈیو اس میں ان کو لکھ دیتے ہیں تو ان کے لئے دعا بھی کر دیں تھم اپ کر دیا ہے کہ آپ نے اچھی ویڈیو بنائیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کمنٹ بھی ایڈ کر دیا ہے جیسے اب یہ نیو ایسٹ پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں پہلا یہ پین نے انہوں نے کیا ہوئے کسی کا آپ یہ دوسرے نمبر بھی دیکھیں میرا سامنے شور ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو بتائیں کہ اس طریقے سے آپ نے چینل ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے آپ جب تک آپ یہ پورا پرسس نہیں کریں گے آپ کا جو ہے جی میل آئی ڈیا جو تھا جو چینل بناتے ہیں اکسٹا وہ پھر ایکٹیو نہیں رہے گا وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یا اس کو جو یوٹیوب ہے اس کو بند کر دے گی یا سسپینٹ کر دے گی تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنا جو ہے ایک موبائل پہ ایک سے زیادہ جی میل آکانٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور ان کو بنانے کے بعد ان کو ایکٹیو کیسے رکھ سکتے ہیں اور ایکٹیو کیسے کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی پسند آئی ہوگی اور یہ چھوٹا سا ٹپ آپ کیلئے کافی فائدہ مند ہوگا اور پلیز جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو جو ہے وہ آل پہ کلک کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے چینل پر چھوٹے چھوٹے ٹپ ایس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹپ جو نیو یوٹیوبرن کے لئے لاتا رہتا ہوں جس سے ان کے چینل گروہ کرنے میں کوئی کافی آلپ ہوتی ہے پلیز اب میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کامیون آسیر اللہ حافظ